جو جیسے آپ نے وہ خلیفہ کا تصور دیا تو کیا یہ اس چیز پر دلازت نہیں کرتا کہ اسلام جو ہے وہ رسم و رواج اور کچھ لگے بندے اخلاقیات سے ہٹ کر ایک سیاسی تحریک کے طور پر سامنے آئے یا اس کو پروجیکٹ نہیں کرتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر بھی خلیفہ ہر بندے کو نہیں خلیفہ کہا جاتا خلیفہ اسے ہی کہتے ہیں جو بادشاہ ہو یا جو جس کے پاس پر اختیار تو آپ کو خلیفہ ہو گئے نا وہ بھی بڑا ہے نا یا یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے یا نہیں نہیں اصل میں مشکلت یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں یعنی اگر آپ کبھی اس بات پر یہ بڑا دلچس موضوع ہے کہ الفاظ کا جو سفر ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اب خلیفہ کا لحظ آپ سوچئے میں نے جو بتایا قرآن مجید کی اور حدیث کی روشنی میں وہ کتنا قیمتی لفظیں ہمارے ہاں خلیفہ پتا ہے آپ کو کسے کہتے تھے جو چودری ٹائپ آدمی ہو نہیں 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 ابھی آپ اور پیچھے جائیں تو آپ کو یک اور خلیفہ کا مطلب نکلے گا ہمارے ہاں جو آدمی بچوں کی ختمہ کرتا تھا اس کو خلیفہ کہتے تھے یعنی ہمارے خلیفہ جو تھا وہ اس کام کے لیے رہ گیا تھا خالی اور یہ چیز کہاں سے آئی تھی یہ آئی تھی شیعہ فکر سے کیونکہ شیعوں کا امام کا تصور ہے وہ خلیفہ کو بہت غلط سمجھتے ہیں تو انہوں نے خلیفہ کو بالکل ڈیگریٹ کرنے کے لیے اس کو اس سے جوڑ دیا ٹھیک ہے مذہبی حلقوں میں ہم نے کیا کیا ہے ہمارے ہم مذہبی حلقوں میں جو پیر ہوگا جو اس کا مرید ہوگا وہ خلیفہ ہے تو ہمارے ہم وہ خلیفہ مہا جا کے ختم ہو گیا ہے آج آپ سنتے ہیں نا مولی فنہ صاحب کے خلیفہ تھے یہ رضی ہوتا نا تو جو خلافت اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے دی تھی وہ ہم نے ایک شیخ یا ایک بزرگ کی اس کے پیچھے چلنے کو دے دی اسی کے نتیجے میں جو مطلب یہ ہے کہ آج کل آج کل نیا گروہ پیدا ہوگا کہ میں خلافت قائم کرنی ہے تو خلافت قائم کرنا جملہ تو بہت خوبصورت ہے مثلا میں آپ سے ایک بات کہوں کہ صاحب آپ یہ کہیں کہ صاحب مجھے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے اور شادی واجب ہے یعنی جملہ بھی کچھ صحیح ہے آپ کوئی آپ سے پوچھ لیں کہ بھائی وہ کب بچہ ہے کتنی عمر کا کہتا ہے ابھی تو پیدا نہیں ہوا ہے تو آپ اس سے شادی کی بات کر رہے ہیں پہلے اس سے بچہ پیدا ہو جائے پناب جائے عمر ہو جائے شادی کریں گے تو ابھی اسلام کی بنیاد بننی پا رہی ہے اسلام کے ارکان قائم نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے گمبت بنانا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا جو بات آپ کہہ رہے ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ اسلام کی جب ہم خدمت کرنا شروع ہوں گے تو اسلام ہم کو اپنے اندر جو کوالیٹی اور کانٹریٹی بڑھائے گا تو خود اس کی کوالیٹی کانٹریٹی بڑھتے بڑھتے خلافت تک جائے گی یوں سمجھئے یعنی جب ہم عمارت بنائیں گے اسلام کی تو ابھی اسلام کی اپنے ایک فانڈیشن بنا دی عقیدے بنا دی ہے پھر پلر بنا دی ہے ارکان اسلام آگئے چھتیں بنا دی مثلا اس میں اب اس کا ڈوم بنے گئے اسی لئے حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ اس اسلام کا جو جیسے اوٹ ہوتا نا کوہان ہوتا ہے اس کا اوٹھا ہوا سب سے بڑا کوہان کیا ہے جہاد تو ہم جب نیچرلی تو اپنے اسلام کیلئے کام کرنا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے جاتے جاتے آتے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ٹارگیٹ ہوگا ہمارا لیکن روزتہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکتے صحیح جی کوئی question ہے کسی کا یہ تاہر صاحب دفعہ آئے ہیں یا پہلے بھی آ رہے تھے میں نوٹ کیا کہ شاہد تاہر صاحب موجود ہے جی جی میں میں دو تین دو میری غرار موجود ہے نہیں ہے لیکن پہلے بھی تھے نہیں تھے میرے خیال نہیں آ رہا کہ نہیں نہیں پہلے دو ایک میک میں نہیں تھا جی اچھا اچھا خیریت سے تو ہیں تب ہی ٹھیک ہیں نی بس میں بالکل ٹھیک ہوں میں نے اس میں گھر کی شپننگ کی تھی تو بس اس میں میں مصروف تھا ادھر اچھا 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 دو تفاہ ایک کے بعد کے سیشن میں پھر میں نہیں اسے پھر آ کیا چالے ڈارٹ سب ایک question یہ ہے ابھی آپ نے ایک حدیث واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ لیا جائے چاند رکھ لیا جائے کیا ایسا کام کرتے تھے جو کہ ہمیں تو کوئی یا تو وہ کفار بہت برے تھے اور آج کے جو کفار ہیں وہ بہت اچھے ہیں ہم تو سارا کچھ کرتے ہیں نماز بھی پڑھنے سے دیتے ہیں ہمیں وہ تو آپ کے زمانے میں جو ڈیل آج پیش ہو رہی ہے ہمیشہ ایک ہی ڈیل پیش ہو رہی ہے ہمیشہ آپ کے زمانے بھی پیش ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال ہمارے خداوں کو پوچھ لو ایک سال ہم آپ کے خدا کو پوچھ لیں گے بس اتنا سا مسئلہ ہے کہنا ہمیں آپ کے خدا سے کوئی شکایت نہیں ہے بس ہمارے خداوں کو اس میں انجیٹ کر لیں آپ چاہت چلی کر لیں آج بھی یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ مسلمان بنے رہے ہیں لیکن ایک دن چرچ میں بھی چلے جائیں ایک دن فلا میں بھی چلے جائیں ایک دن مطلب یہ ہے کہ ذرا سا وہ بھی کر لیں تو آپ پہلے دن نبی کریم نے پہلے دن اس کو ریجیٹ کر دیا تھا جب آخر ہوئی تھی باقاعدہ قریش کے لوگوں کی طرف سے کہ سب کیوں جھگڑے کر رہا ہو کیوں آپ اس میں لڑائی کر رہا ہو ہم لوگ مل کے رہتے ہیں اب باٹ باٹ کے کھائیں گے تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں اور تمہیں اچھی سی جگہ پر شادی بھی کرا دیں گے تمہاری اور تمہیں سرداری بھی دے رہتے ہیں تو اس میں آپ نے کہا کہ اصول پہ نہیں ہٹ سکتا چاہے اس کے لئے جان چلی جائے سارا کھیل اسلام میں پہ اتنی ہے کیا اصول تھا یہی کہ مطلب یہ ہے کہ حق کو حق کہیں گے باطل کو حق نہیں کہیں گے یعنی باطل کے ساتھ ہم مل کے کام نہیں کر سکتے اور حق کو حق کو ہم یہ کہیں کہ حق کو چھوڑ کے ہم باطل کے ہو جائیں اور جب باطل اور حق کو دونوں گڈ مٹ کرتے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے آپ دیکھیں نا شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے شرک جو ہے وہ دیکھیں خدا کا انکار نہیں کرتا خدا کے ساتھ شریک ٹھائراتا ہے تو اقبال نے کیا کہا تھا کہ جو اقبال نے یہی کہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو توحید ہے وحدت ہے توحید ہے وہ شریک قبول نہیں کر سکتی اور شرک میں آپ دو خدا مانتے ہیں تین مان دیجئے چار مان دیجئے کوئی مسئلہ نہیں تو تاریخ کا ہمیشہ ایک ہی کھیل رہا ہے چلو سے لے کے آخر تکھ کہ بھائی علمیہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لو اور علمیہ کو مانتے رو ہمیں اعتراض نہیں کچھ ہمارا کچھ لو اور کچھ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں وہ قریش مکہ کے نسبت بہتر لوگ ہیں وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں یا ہم اکاموڈیٹنگ ہو گئے ہیں نہیں نہیں اصرین میں فرق جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پیشکش ہے ہمیشہ تھے دو طرح سے ہوئی ہے ایک طرح سے ہوئی ہے ٹیمٹیشن کے ذریعے سے اچھی مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے بھی کچھ لالچ بھی کچھ محبت بھی پیار محبت سے اور ایک یہ ہے کہ بائی گن ہے تو یہاں پر جہاں ہم رہنے ہیں یہ بائی گن نہیں ہم کو اپنے طرح لاتے یہ محبت سے لاتے لیکن انڈ ریزلٹ یہ بھی ہوئی چاہتے ہیں جو دوسرے لوگ چاہتے ہیں اب یہ ہماری سمجھداری کہہ لیجئے یہ ہماری حمد کی بات ہے کہ ہم ان سے کہیں سب ہمارا یہاں تک تو میل آپ پر ساتھ چلے گا اس کے آگے نہیں چلے گا کہنا میں مثال دوں آپ کو کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ جب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہونا چاہیے پھر وہ آپ کو ایک سبق سکھاتے ہیں کہ اچھا باپ آپ کے بچوں کو بھی آزادی ہونے چاہیے آپ کے نهابی پر ٹھیک ہے ایک غیر مسلم سے شادی کرے آپ کو اس پر رکاوٹ نہیں ڈانا چاہیے یہ آزادی کا مسئلہ ہے تو آپ فرماتے ہیں یہاں تک نہیں جا سکتا میں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پھر تو آپ نے صحیح طریقے سے آپ ہمارے اس میں کلچر میں نہیں آیا پھر دیکھیں نا ایک اور جو ہیں چائنہ میں ان کے پاس چند ایشو رہ گئے ہیں بچارے یعنی ہو سکتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتے ہو ہو سکتا ہے کچھ کام بھی نہیں کرتے ہو لیکن یہ ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ سارا ان کے پاس اس سے چائنہ کو کیا ملے گا فرص کیجئے لیکن یہ کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ تم حق پر ہو پس اس کو ہمیں توڑنا ہے تو وہاں پر خوف سے ہو رہا ہے یہاں پر ترغیب سے ہو رہا ہے فرط اتنی ہے سیادہ فرط نہیں ہے کوئی یعنی جب یہاں پر وزیر آدم ترودوں نے بہت دوستی مسلمانوں سے کی تو اس میں ایک جملہ بھی انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھئے جیسے ہم آپ کے عید میلن میں آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ایسے ہی مثلا ہندووں کی دیوالی میں چلے جائے کریے ہیسائیوں کے اس میں چلے جائے کریے ایکچینڈ ہونا چاہیے نا پھر اور ہمارے یہ مسلمان بھی سوچتے ہیں کہ بھائی جب آلی ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہم ایکچینڈ کرنا چاہیے جب ہمارے مسجد میں آتے ہیں تو ہم ان کو کیوں مطلب یہ کہ ان کو مطلب یہ کہ ایسا نہ کریں کہ وہ ہمارے اپنے چرچ ہمارے ہاں کھول لیں تو اسلام ایکچینڈ کا نام نہیں ہے سمپل دیوال سمجھ لیجئے اسلام ایکچینڈ نہیں کر سکتا اسلام ٹالریٹ کر سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کافر رہنا چاہتے ہیں کافر رہی آپ کے جو حقوق ہیں وہ ملیں گے انسانی رشتے ہم آپ سے رکھیں گے سب رکھیں گے لیکن کافر اور ایمان کا ایکچینڈ نہیں ہوگا جزاک اللہ ہے کوئی اور قویسچن ہے کسی بھائی کا ڈاکٹر صاحب ایک یہ جو ہم انفاق جب کرتے ہیں تو انفاق کے بھی ایک بڑے مروضہ سے طریقے ہیں مثلا مسجد میں پیسے دینے اس سے بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے مگر کسی بندے کو ڈھونڈ کر اس کی مدد کرنے میں اتنا مزا نہیں آتا یا اتنی مشکل لینے جیسے اب چکل یہ چیریٹیز بن چکی ہوئی ہیں ویب سیٹ پہ جاتے ہیں آن لائن ڈرنیشن دے دیتے ہیں یا یہ جو ہم باقی جو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جیسے یہ فلسطین کا واقعہ ہوا تھا تو ایک دن چلے گئے وہاں علماء حضرات نے بھی دعائیں بھی کروا دیں کیا یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے مطلب جو ان کے حقوق تھے وہ پورے ہو گئے یا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہاں نہیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک زمانے میں تو ہمارے ہاں جو یہ مسارف مال تھے یہ بیت المال کی ذمہ داری تھی یعنی نبی کریم کے زمانے میں اور فلافت کے راشدہ کے شروع کے زمانے میں بیت المال ہی سارے پیسے جمع کرتا تھا اور وہی سب کو مستحقین کو دیتا تھا تو اسی لیے بیت المال یہ تیہ کرتا تھا کہ آٹھ مدے ہیں زکاة کی تو آٹھوں کو دینا ہے جب بعد کے دور میں بیت المال کمزور ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے توپہ خرش کرنا شروع کیا تو اس میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کے جو اپنی ارگنائزیشن ہیں جہاں تک چلی گئی بس وہاں تک جتنا کام ہو گیا ہو گیا تو ایک تو جو اس کی پوری ایک مرکزیت تھی وہ ختم ہو گئی پھر اس کے بعد اس میں جتنے مقاسد کے لیے جانا چاہیے تھا وہ کمزور ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہوا کہ فرص کیے میں سیلزمن بہت اچھا ہوں مارکیٹنگ بڑی اچھی آتی ہے مجھے تو میرے پیسے بہت زیادہ جمع ہو گئے دوسرا آدمی کے بعد اچھا پروجیکٹ ہے لیکن وہ مشارہ نہیں مارکیٹنگ کر پاتا اس کو کوئی نہیں دیتا اب پران مجید میں دیکھتی ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ کہا ہے کہ تم ان کو دو ان کو دو ان کو دو پھر ایک جگہ بڑے بیچاس بات کہی کہا کہ ایسے لوگوں کو دو جو شرماتے ہیں کہتے ہوئے مانگتے ہوئے اور تم ان کو صرف چہرے سے پہچان سکتے ہو کہ وہ ضرورت ماندے تو آپ سوچئے کہ جو بھیک مانگنے والا سڑک پہ ہوتا ہے وہ لازمان مستحق دیکھتا ہے ہمیں لیکن جو واقعا نہیں مانگ رہا وہ نہیں دیکھتا تو اس کا حل یہی ہے بنیائی طور پر کہ ایک تو ہمیں بھی اس کا جائزہ لیتا نہ چاہیے دوسرے ہمارے پاس اگر سرکاری نظم نہیں ہے تو ہمارا اپنا اگنائزشن ایسی ہونی چاہیے جو اگر دیکھا جائے میں مثال دے رہا ہوں پورے شہر کا نصحی تو ایک محلے کا محلے کا نہیں تو کہ یہ لاتے گا گیٹا ہو ہمارے پاس اور ہمارے پاس اندازہ ہو کہ کون سے لوگ واقعی مستحق ہیں کہ ان کی کیسی ضرورتیں ہیں کیا ہوتی ہیں تو کچھ تو ایسے لوگ ہوں جن کی مستقل مدد کرنی ہے کچھ وہیں جو ہنگامی ہیں تو ہنگامی چیزیں تو ٹھیک ہیں یا مثلہ آیا لندن کیا مسئلہ ہوا تو ایک ہنگامی بات ہو گئی یا اور کوئی اس طرح کے واقعہ ہوا تو کر دیا ہے لیکن کچھ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے جیسے کہتا ہے آنگوئنگ اور ایک مطلب یہ ہے کہ پرمننٹ قسم کے جو ہوں اس کے لئے ہمیں پاس ڈیٹا بھی ہونے چاہیے ہماری پاس اسٹیٹکس بھی ہونے چاہیے پھر اس کا ہمیں پاس کرائیٹریہ ہونے چاہیے اور پھر کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں کہنے مجھ سے پوچھا میں نے کہا میرے بھائی کو دے دی جائے تو ایسا کچھ سسٹم ہونے چاہیے جس میں جو واقعیتاً مستحق لوگ ہوتوں ہیں اس کرائیٹریہ کے مطابق ان کو دیا جائے تو وہ چیز اثر میں اگر ہو تو پھر اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ زیادہ ہوگا ونہا ہوتا یہ ہے کہ جیسے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو میں میں مثال دوں آپ کو کہ مکہ میں جب میں وہاں تھا مکہ میں تو وہاں پر جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ سعودیوں کے ہاں نقد رقم نہیں دیتے وہ غلہ دیتے ہیں اچھا غلہ کیا ہوتا ہے کہ دو کلو کا چاول انہوں نے پیک بنایا اب معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک فرس کی جمع کرنے والے کو فرس کی دو سو کلو چاول مل گئے بس رہا اب اس کو گھر اس کا سو کلو میں چل جائے گا تو وہ کیا کرے گا جا کے بازار میں بیچے گا اور آدھی قیمت میں بیچ کیا جائے گا فرس کیجئے تو اگر مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپشن نمبر ایک ہوتا کہ میں ٹھیک ہے سامان دیں گے لیکن آپشن نمبر جو بھی ہوتا کہ بھئی زامان زیادہ ہو گیا تو چلو پیسے دے رہتے تو اس کا دوسرا یہ ہے کہ معلوم ہے جو آج میں سڑکا بیٹھا تھا وہ نظر آ گیا لیکن جو باقی غیر مستحط باقی مستحط نے لیکن نظر نہیں آ رہے ان کو نہیں پہنچ رہا ہمارے پر سائم اگر کوئی 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 کسین ہے اور بات کرنی ہو کسین نہ بھی ہو تو کی جا سکتی ہے اور اگر نہیں ہے تو چھوٹی کرتے ہیں دعا کر لیں انکہ انشاءاللہ اللہ ہمارے لئے سب کے لئے بہتر معاملہ فرما آسان آسانی فرما دین کی پہن بھی عطا فرما دین کے لئے جو ضرورتیں ہیں اس میں ہمارا حصہ ہو ان ضرورتوں سے ان کاموں سے دین کی خدمت بھی ہو دین والوں کی خدمت ہو دین کی تعمیر بھی ہو دین کا اضافہ دین میں آنے والوں کا اضافہ بھی ہو افراد بھی بڑھیں جماعتیں بھی بڑھیں جماعتوں کے ذریعے سے دین کی تقویت بھی حاصل ہو ہمارے لئے سب کے لئے آرام راحت عطا فرما ان بیماریوں سے اس طرح کی آزمائشوں سے اور ہمارے اوپر جو بہت گزرا ہے وہ ہمارے لئے عجر کا ذریعہ بنا دے تیری طرف واپسی کا ذریعہ بنا دے اور آئندہ کے لئے آئیام اس سے بہتا روز اور شب ہمارے لئے بنا دے سبحانہ رب بکر رب بالعزت ہے محصف والسلام والسلام الحمدللہ اللہ 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 اللہ